اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ڈالٹنز ایٹامک تھیوری کے بارے میں یہ تھیوری دی جان ڈالٹن نے ایٹین ہنڈرڈ فور میں یہ تھیوری دی گئی جان ڈالٹن جو تھا وہ بارہ سال کی عمر میں ایک ٹیچر کی حصے سے کام کر رہا تھا جو ایٹامک تھیوری ہے اس کے مطابق جو پہلا پاسٹٹ ہے اس کا وہ ہے جو بھی میٹر ہوتا ہے وہ چھوٹے پارٹیکلز کا بلان ہوا ہوتا ہے اور ان پارٹیکلز کو ہم ایٹامز کہتے ہیں یہ پارٹ تو پہلے ہی کچھ فلسفورس میں کہا تھا کہ جو میٹر ہوتا ہے وہ چھوٹے ضرور کا بنا ہوا ہوتا ہے انہیں ہم ایٹامز کہتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایکسپیرمنٹ کی بنیاد بھی نہیں کہا تھا انہوں نے ایسے ہی ان کی امیجنیشن کے مطابق ان کے تھورس کے مطابق ایسا کہا تھا انہوں نے کوئی ایکسپیرمنٹل پروپ نہیں تھا لیکن جو ڈالٹن تھا اس نے کچھ ایکسپیرمنٹس کیے ان کی بنا پر اس نے یہ تھیوری دی دوسرا پاسٹر جو ہے جان ڈالٹن کی اس تھیوری کا وہ ہے جو ایٹامز ہوتے ہیں وہ نہ ہم create کر سکتے ہیں نہ destroy کر سکتے ہیں نہ ہم انہیں divide کر سکتے ہیں یعنی کہ ایٹامز smallest particles ہوتے ہیں انہیں ہم اور divide نہیں کر سکتے ہیں یا ہم اور نئی قسم کے ایٹامز ان سے نہیں بنا سکتے ہیں نہ انہیں ختم ہی کر سکتے ہیں تیسرا پاسٹر جو تھا اس ہی تھیوری کا وہ تھا جو elements ہوتے ہیں ایک سیم element ہوتا ہے اس کے جو بھی ایٹامز ہوتے ہیں ان کا mass سیم ہوتا ہے ان کا size سیم ہوتا ہے اور ان کی جو properties ہیں وہ بھی سیم ہوتی ہے فر ایجامپل اگر iron لیں گے اس کے جتنے بھی ایٹامز ہوں گے جتنے بھی ایٹامز اس میں ہوں گے وہ سیم ہوں گے ان کا mass سیم ہوگا ان کا size سیم ہوں گا ان کی باقی properties جو ہے وہ بھی سیم ہوگی یہ تھا تیزرا پاسچولیٹ یا اگر کوئی بھی اور ایلمنٹ لیں گے ہم اس کے مطابق ان کا ماس جو ہے ان ایٹمز کا ایک ایلمنٹ کے ان ایٹمز کا وہ سیم ہوگا سائز سیم ہوگا اور پراپٹیز بھی سیم ہوں گی اس کے بعد پورت پاس جو تھا جان ڈالٹنز کی اس تھیوری کا وہ تھا کہ جو ڈیفرنٹ ایلمنٹس ہوتے ہیں مختلف ایلمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لیں گے کاربن اور نیٹروجن دو ڈیفرنٹ ایلمنٹس ہیں یہ تھا پورت پاسچولیٹ آف ڈالٹنز ایٹامک تھیوری اور ایک پاسچولیٹ آپ سنوئے کہ جو بھی کمپاؤنڈ ہوتا ہے پیپ پاسچولیٹ یہ تھا جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں جب ایٹمز مل جاتے ہیں ایک سمپل ہول نمبر ریشو میں for example water کی بات کریں گے water میں کیا ہے ریشو hydrogen اور oxygen کا ریشو hydrogen is to oxygen ratio is to is to one یعنی کی دو hydrogen مل جاتے ہیں ایک oxygen کے ساتھ ایسے ایمونیا میں دیکھیں گے ہم nitrogen اور hydrogen کا ریشو کیا ہے one is to three یعنی کی ایک nitrogen مل جاتا ہے تین nitrogen کے ساتھ اور بھی ایک پاسچولیٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں وہ خیپ پاسچولیٹ کے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ جو ریلیٹیو نمبر اور جو کینڈ ایٹمز ہوتے ہیں ایک کمپاؤنڈ میں وہ کانسٹن رہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا law of definite proportion کے مطابق law of constant proportion کے مطابق جو ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں جو elements ہوتے ہیں وہ ایک خاص ریشو میں ماس کے اعتبار سے سیم رہتے ہیں ان کا ماس جو ہے وہ change نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کہی سے بھی ہم لائے ان کمپاؤنڈ کو ایسے اس نے کہا اس بنا پر ہی اس نے یہی لاب بھی دیا یہ پاسچولیٹ بھی دیا کہ ریلیٹیو نمبر اور ان کا جو ایٹمز ہے وہ ایک کمپاؤنڈ میں سیم ہوتے ہیں یعنی کی ان کا for example water میں hydrogen اور oxygen ہی پائیں گے ہم hydrogen 2 پائیں گے oxygen 1 پائیں گے جب یہ بات ہے تو ان کا mass جو hydrogen کے سب ایٹمز کا mass اگر سیم ہے oxygen کے سب ایٹمز کا mass اگر سیم ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ایک خاص mass ہوگا ایٹمز کا اس کمپاؤنڈ میں تو وہ change نہیں ہوگا اب اس کے کچھ ڈرابیکس ہم دیکھتے ہیں کچھ خامیات دیکھتے ہیں اس لا کی پہرہ جو اس نے پاسچولیٹ کہا کہ ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ تو صحیح ہے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن اس سے کہا کہ ہم divide انہیں نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ اس سے چھوٹے پارٹیکلز ہے ہی نہیں لیکن دیکھا گیا اس کے بعد والے ایکسپیریمنٹس میں پروٹان، الیکٹرون ایسی نیوٹران دیکھا گیا یعنی کہ سب ایٹمک پارٹیکلز دیکھیں گے جو ایک ایٹم میں موجود ہوتے ہیں یعنی کہ اس سے چھوٹے بھی پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں ایٹمز سے چھوٹے بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں دوسرا جو اس سے پاسٹویٹ کہا جو ایٹمز ہوتے ہیں ایک سیم ایٹمز ہوتے ہیں ان کا ماس جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن دیکھا گیا کچھ ایسے ایسوٹرپس ہوتے ہیں کچھ ایٹمز کے ایسوٹرپس ہوتے ہیں ایسوٹرپس ہم انہیں کہیں گے ان ایٹمز کو جن کا جو mass number ہے وہ different ہوگا same element کے atoms ہوں گے mass number different ہوگا ہے mass different ہوگا یعنی کہ mass different بھی ہو سکتا ہے ایک element کے atoms کا for example carbon کا ایک atom ہے جس کا mass ہے 12U اور ایک ہے جس کا mass ہے 13U اور ایک isotope ہے جس کا mass ہے 14U ایسے different اس کے کچھ isotopes ہیں اور ایک پاسٹر جو فورت والا پاسٹر اس نے کہا تھا کہ different elements کے جو atoms ہوتے ہیں ان کا mass same نہیں ہوتا ہے ان کی properties same نہیں ہوتی ہے چلو properties تو same نہیں ہوتی لیکن ان کا mass same بھی ہو سکتا ہے انہیں ہم آئیسو بارز کہتے ہیں جیسے کہ ہم لیں گے کوئی آئیسو بار جو different elements کے ہوں گے جیسے کہ carbon 14 اور nitrogen 14 یعنی کہ carbon 14 اور nitrogen 14 جو ہے وہ آئیسو بارز ہے ان کا mass same ہوتا ہے لیکن اس نے کہا کہ mass same نہیں ہو سکتا ہے hopefully آپ کو اتنا سمجھ آیا ہوگا لیکن یہ جو تھیوری تھی ایک بہت بڑی تھیوری تھی اس وقت کے لیے کیونکہ اسی تھیوری کے بعد میں سوچا گیا کہ کچھ نہ کچھ تو اس ایٹم کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے یا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی verify کریں گے اور بعد میں ہی electron یا proton یا کچھ اور چیزیں نیوٹران ڈسکور کیا گیا hopefully ملتے ہیں آپ کے ساتھ next video میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ